ہیلو این ویلکم ٹو مائی چینل میں آپ کو کنگریچو لیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے صحیح چنا ہے ریاکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل پر آپ کو اوگینک اونس اور ایک دم اصلی ریاکشن دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل برن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیے فضل نوٹیفکیشن در مائی لیٹس ویڈیوز تینکیو ہیلو این السلام علیکم میرا نام ہے فاوت first of all i'd like to thank you guys for watching this video i hope you guys are doing really well سندیف شرما انڈیا کا one of the most famous stand-up comedian ہے young ہے اور بہت گھرکی ہے situational comedy میں i think اس کا کوئی سانی نہیں ہے اس طرح کی comedy بہت سے comedian کرتے ہیں اس وقت انڈیا میں مگر میں personally سمجھتا ہوں کہ سندیف شرما is brilliant بہت عرصے کے بعد ان کا ویڈیو ریلیز ہوا ہے father knows better مجھے اس کے title سے ہی مزا آ رہا ہے کیونکہ relationship's کے اوپر اور بہت سے رشتوں کے اوپر تو کئی بار comedy کی گئی ہے لیکن father کے اوپر comedy کس طرح سے کرتے ہیں سندیف شرما کیونکہ اگر آپ ان کے previous comedies سنو یا دیکھو تو وہ father کے معاملے میں بہت i think strict point of view رکھتا ہے اور مزہ آنے والا ہے مجھے کیونکہ یہ stand-up comedy 14 اور 15 minutes ہے تو بینہ کوئی times آئے کیے آئیے یہ comedy دیکھتے ہیں اس کے بعد میں اپنا reaction بھی دوں گا اور review بھی کریں گے ج جائسے والنے دکان میں سیٹ کرے بیسے لے کے آپ کے سامنے آ گیا اب یہ ویڈیو نیٹ پہ جائے گا اس کے بعد سڑک پہ لوگ پہچانک نہیں یہ آدمی تو نہیں ہے واپس گھر پہ تھوڑے وہ ہی ہائر سٹائل بنتا ہے کیا ہے کہ شادی کے بعد بال اڑ گئے تھے ایک سال میں سٹریس سے ہاں سٹریس کم ہو گیا ہے نہیں اس لئے نہیں کہ شادی کو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اس لئے کہ ہم نے کتا پہ لیا ہے اب گھر میں چاروں طرف پیار ہی پیار کا ماحول کوئی بھی ایک دوسرے سے پیار سے بات کر رہا تھا بات ہمارے کتے سے ہی ہو رہی ہوتی ہے میلے بی 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 نی تانت آیا آم مجھ سے لپٹ جائے دنیا ایتی حرام جادی کیوں ہے وہ ہمیں صبح جگاتا بھی ہے بڑے پیار سے it's a female dog her name is Meera ہاں مطلب ہم بیچ نہیں بولتے کیونکہ گالی ہوتی ہے female dog بولتے ہیں انگلیس میں تم ٹوپی لگا کے آر نا رات کو اس لئے بتا رہا ہوں اور بچپن میں ہمارے جاگنے کا ایسا سین نہیں تھا کیونکہ برامر پریوار سے UP کے بریلی سے ہوں پتا جی بہت دھارمک آدمی تھے ہمیشہ ہمیں صبح صبح جھگانے کے لیے آسا رام جی کے بھجن سناتی تھے ٹیپ پہ لگا دیتے تھے نہ ہوئے نا look back at life I realize میں اس کی آواز سن کے جاگ رہا تھا سارا بچپن ہمارے آ چھت پہ نا فولڈنگ پلنگ بچھتے تھے ایک سائیڈ پہ کولر لگ جاتا تھا سب کھاٹ بچ جاتی نہیں میری لاسٹ وائل ہی ہوتی تھی سب سے آخری میں ہی میں ہی آتا تھا زیادہ تر تو وہ کیا کرتے تھے نا صبح صبح ٹیپ میں بھجن چلا دیتے تھے سب سے آسر آم جی کہ اس کے بعد وہ تلسی میں جل چڑھانے کے لیے جاتے تھے ہریوم 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 ان کا نام بھی ہریوم تھا کئی بار تو میرا من کرتا تھا کہوں کہ اپنا ہی نام جب رہے ہو پر باپ کے سامنے ایسا پنچ مان نی سکتے باپ لوٹ کے ایسا پنچ مارے گا چاکٹے کی شکل بگڑ جائی صحیح کانتے تو وہ جل چڑھانے جاتے تھے ایسے کر کے چار چیٹے ہم پہ ہی مار دیتے تھے ہریوم 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 روٹا ہم بھی بے شرم تھے چدر سے مو پھوچ کے پھر سو جاتے تھے جب جل چڑھانے ایدر سے جا رہے ہوتے تھے سے سیکوئنس ہوتا تھا جمین خاٹ گدہ چدر میں چدر واپس آنے تک نہیں اٹھے تو سیکوئنس ہوتا تھا جمین میں چدر گدہ چدر خاٹ اور باپ کی لات کیا نہ کہ ماں تو ایموشنل ہوتی گلے لگا لیتی ہے کبھی رو دیتی ہے اس کے ایکسپریشنز کلیر ہوتے باپ نہیں سمجھ میں آتا باپ ہوتا ٹرگنا میٹری اور یہ یوپی کا باپ ہوتا قوانٹم فیجکس سمجھ سکے تو سمجھ سات بجے گھر آئے سات سات بجے تک گھوم رہا ہے آب آرہ کہیں کہ کوئی طریقہ آئیے چھ بجے گھر آئے چھ بجے ہی گھر میں آکے بیٹھ گئے ساڑھے چھ بجے گھر میں آئے تپ میں سے نکال کے بھیگی چپل مار دیت کنفیوز کر رہا باپ نہیں سمجھ میں آتا باپ ڈینجرس ہوتا ہے اچھا مجھے بتاؤ کہ برامنس ان دا ہاؤز کی میچیر بانیاز ان دا ہاؤز کی میچیر آگے کوئی جوک نہیں ہے میں یوپی سے ہوں مجھے کاس ڈیوائٹ دیکھنے میں مجھ آتا ایسے ہی تھوڑی پروفائل کر لیتا ہمارا نا برامنوں کا محلہ تھا بچے نا کٹھتے تھے پروپر ہم اپلائنس کے سب آئیٹم سے ہماری کٹھائی ہوئی اور وہیں پاس میں تھا بانیوں کا محلہ تو بانیے تو میمار پٹھا ہی کرتے نہیں پچیس پچاس گرام طول لائے ایسے کر کے نا سونا چاندی تو بچوں کو مار بھی رہے تو ایسے ہی ہے بچوں کو مجھا رہا ہاں جرا ایدھر بھی آیا ہے نیچے نیچے تھوڑا تو بنی آمیتر تھا ہمارا رشی اس کے گھر میں بنی مون کی دال بولا نہیں کھاؤں گا ماں نہیں کھاؤں گا تکیہ میں مون ڈال دے کرنا ماں نہیں کھاؤں گا ماں منا رہی ہے اے میرا نن لالا اے میرا بیٹا اے میرا کنییا اے کتا کیوٹ لگ رہا اے میرا بیٹا مان گا اچھا یہ کننے سے پیار ملتا ہے یہ تو ہم بھی اپنے گھر پر ٹرائی کریں گے بہت پاس گیا بیٹ ڈیسیجن گھر پہ بنی لاؤکی گی سب جی میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا دکت یہ ایک تو ہم کیوٹ نہیں لگے دیکھو کہ کیوٹ یا تو تم ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو لیکس پیس اے یہ کوئی مہنگا موبائل لے کے اس سے کوئی کیوٹ نہیں لگتا بلکہ مہنگے موبائل میں تمہاری خراب شکل اور جیدہ خراب نہیں لگتا سستا چینی رہی نہیں مانگو پھلٹر ڈال کے کہا یے ہمارے گھر بنی لاؤکی کی سب جی میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا بری قسمت اسی وقت پیتا جی کی انٹری ہوئی دروازے سے بولے کون ڈالا ملک کھا تو راؤ لوکی کی سب جی ڈال کے اس سے بڑیا کوئی سب جی نہیں یہ لائن بن جاتی مدہ ہو جاتا یونی سیف نے بھی کھا ہے لوکی اس کا فیس سب جی نمبر پھول چڑھانا پڑے لوکی کا رس چڑھا دینا میرے اندر کھانے کے بعد لوکی بھی بھی کھاؤں گا پیپرمنٹ پھول چڑھا در اس لائک پیپرمنٹ کی توب اب کیا کریں گے ہمیں چوتنا لگے جیسے کو مینجمنٹ میں بتاتے ہیں don't focus on what you cannot change focus on what you can لوگ کہتے ہیں چا کام ہی کیوں کرتے ہیں جو پٹائی ہوتی ہے اب یہ ہم نہیں change کر سکتے ہیں لیکن جب پڑ رہی ہو تو ہمیں کم لگے یہ ہم try کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا فرمولا یہ تھا چار چیز tight کرنی پڑھنے والاو ڈنڈا تو 1 2 3 4 پڑھنے سے پہلے ہی کھڑا ریٹک کرتا تھا یہ ہمارا تھا یہ اس سے پہلے سے ہی چلانے لگ جاؤ پر باپ تمہاری حرام پنتی کی حد جانتا ہے he has other plans that's true that's true یک بار ے کا زہو دا بلا میں جی رو میں میرا آیا جی رو گھنے میں مجھے جی رو میں دکھا ملڈر مجھے جی رو میں دکھا ملڈر میں نے جی رو کے پہلے لگ دیا ایک ڈاس ٹوٹل تھا تین سو نبے اب اگر وہاں دس ہے تو نیچے چار سو ہونا چاہیے تھا پر وہاں میں نے کہا جیادہ ہے وہاں رائٹنگ ہو جائے گی دیرے سے گار محروسہ رکھو میں نے وہاں کچھ چھوہ چھڑ نہیں کیا کچھ بچے ہوتے ہیں جن کا ریپورٹ کارٹ دکھتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں جن کے مو پر ریزلٹ دکھتا ہے جت دن ریزلٹ آیا میں نے گھر پہ نہیں بتاؤں گا کہ ریزلٹ آیا جانے تو نہیں بتاؤں گا اسی دن گلی میں میرا دوست بنیا دوستریشی جو آیا فرسٹ میرے پیتا جی کو ملیا انکل جی میں تو خٹایا اب وہ گھر آئے سومڑی میں چپ کے بتاؤں گا نہیں آج اسے کے ریزلٹ آیا دیکھتے ہیں یہ کب بتاتا ہے اور میں اس چکر میں کہ آج مد بتاؤ آج پٹا ہی ٹالو آج پٹنے امن نہیں ہے میرا ایک دن تو ملے کام اس کو اب باپ بیٹا یہ گیم کھیل رہے ہیں کہ کون پہلے بولے انہوں نے بھی نہیں پوچھا میں نے بھی نہیں بتایا اب وہ آگے دو تین گھنٹے دوپہر میں روز سوتے تھے اب کوئی تو کاران ہے یوپی کی ترکی نہیں ہوتی لوگ دن میں سو رہے ہیں دو تین گھنٹے بعد وہ سو نے کے بعد جا گے اور بولے ارے 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 بولی ارے بولے اچھا لاغ زیرا دکھا سو وہ لکڑی والا ہاتھ کا پنکھا بھی لیتے آنا بجلی تو آ رہی ہے بولے کیا پاتا چلی جائے بیٹا لے آو میں پنکھا لے کے چلا اب باپ تمہاری حرام پنتی کی حد جانتا اسے پتا ہو توارا باپ ہے کہ تم کہاں تک جا سکتے ہو اسے لیمٹ پتا ہے انہوں نے پنکھا رکھ دو میں نے کہا ادھر ہی رکھا میں ہوا کر دوں مل رہا کدر میں نے رکھ دیا ترہ ریزلٹ دیکھا دیکھتے ہو انہوں سمجھ میں آگیا اس میں دس نمبر کا جھول ہے انہوں نے پتا تھا ڈنڈا مارا تو یہ والا سٹپ ہے he had another plan this time انہوں نے میرا ریزلٹ دیکھا اور ریزلٹ دیکھتے ہیں ایسے کر کے گرا دیا جیسے گر گیا بولے ارے گر گیا اٹھا ہی ہو اس کے بعد جو میں ریزلٹ اٹھانے جھوکا اگلے آدھے گھنٹے نہیں اٹھا پر کیا ہوا کہ اس کے بعد پتا جین سمجھایا دیکھو اگر ایسے جیرو کے پہلے ایک بناوگے نا تو کبھی ایک نہیں لگے گا لیکن محنت کروگے تو جیرو کے پہلے ہو سکتا ہے دس بھی لگ جائے اور نیچے کا ٹوٹل بھی کریکٹ ہوگا اس لیے سہی راستے پہ چلنا تو آگے چل کے شاید تمہارا کچھ ہو جائے لائف میں اور ہوا بھی میرے سکول کی چھ مہینے کی فیس پندرے روپے تھی یہ ٹکٹ کتے کا لیا ہے تم نے پانسو روپے ریٹر نون انویسمنٹ دیکھ رہے ہو پر ہوا کیا کہ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ پھتا جی تو ابھی ہے نہیں دنیا میں تو ہوا کیا کہ ایک بار وہ آئی سیو میں ایڈمیٹ ہوئے ان وہ کینسر تھا تو آئی سیو میں جب وہ ایڈمیٹ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا تھا تو میں نے کیا کیا کہ میں ابھی ایک گیم کھیلنے لگا ان کے ساتھ میں ایسیو میں جاتا تھا پیشنٹ والی تھالی جو آتی تھی وہ آتی تو پرائیویٹ ہسپیٹل میں اچھی سوادش تھالی ہے تو میں کیا کرتا تھا پردہ ڈال کے ہم ایسے گیم کھیلتے تھے کہ جیسے نرس نہ دیکھ لیں تین چار مہینے ہو گئے تو میں نے کہا کام کرتے ہیں کھانا کھا کے دیکھتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھاتا ہوں اے یہ تو بہت اچھا ہے دیکھنا ذر ہے ترائی کرنا بچپن میں جیسے بچے ہو کھلاتے ہیں نا آپ ایسے یہ کھاؤ جیسے وہ مجھے کھلاتے تھے اس بار میں ان کو دکھا کے ایکٹنگ کر رہا تھا دیکھو ارے بڑا اچھا ہے کھا کے دیکھو وہ نے تھوڑا کھایا ایک دن ڈاکٹر نے دیکھ لیا بولی یہ آپ ان کا کھانا کیوں کھا رہے میں نے صرف ایک بائٹ لیے تو بولی باقی کا کھانا انہوں نے کھایا ہے انہوں نے کہا تو بولی اچھا آپ ادھر آئیے کہاں تو بولی ان کے کیا ہے نا کہ یہاں سے یہاں تک سب چھالے ہیں اندر اس کنڈیشن والے لوگ ایک دو بائٹ بھی نہیں کھا پاتے پر آپ نے انہیں پوری دو روٹے کھلا دی پر یہ آپ نے کیسے کیا پتا نہیں پر آپ نے کیا بہت اچھا اور میں کیا سوچ رہا ہوں کہ میں نے گیم کر کے باپو کو ایسے ٹیسٹ میں کھلا دیا ریالیٹی کچھ اور تھی اندر وہ باپ کا پیار تھا میرے لیے جو میری خراب ایکٹنگ دیکھ کے بھی کھا گئے تاکہ میں کھا گئے تاکہ مجھے لگے تاکہ مجھے لگے کہ میں کامیاب ہوا ڈاکٹر نے بولا اب ان کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے آپ دیکھ لیجئے ابھی جو آپ کر رہے ہیں وہ اچھا ہے کرتے رہیے جو بھی ٹائم آپ کے پاس بچا ہے تو میں ان کے پاس واپس گئے کہ کیا بولی میں نے کہا اس نے کہا کی اچھا ہے اسی کھاتے رہیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے میں نے کہا اچھا کچھ ہو جائے تو مجھے میرے گاہوں لے جانا میٹھے جہاں کی وہ وہ ہی میں مل جائے وہ ہی مل جائے تو اچھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں سمارٹ ہوں پر باپ تمہاری حرام پنتی کی ار جانتا ہے اسے پتہ ہے تم کت جھوٹ بول رہے ہو جب پہلی بار وہ ایڈمیٹ ہوئے تھے تو ایسیو میں گئے وہ امرجنسی میں گئے اسی دن سوائن فلو کا بھی اس فلور پہ کوئی پیشنٹ آیا تھا جب وہ کوئی بھی ایسا پیشنٹ آتا ہے تو پورے ایریا کو گارڈن آف کر دیتے ہیں اس میں سب ماسک لگا کے ہی جاتی ہیں ان کو اکسیجن لگائی ہوئی تھی میں اسے ہی ڈروک رہے تھے ڈاکٹر پر میں بھاگ کے گیا کہ می فادر اس دیر میں دور سے دیکھا ان کے پاس جانے لگا وہ دور سے ایسا اشارہ کرتے رہے پرمنٹ کے پاس کی طرف گیا اور وہ ایسا اشارہ کرتے رہے پھر انہوں نے اپنی آکسیجن ہٹائی اور بولا جا یہاں سے تو میں باہر نکلا میرا دماغ خراب کے یار باپو ابھی بھی ایسے میں یہ اکڑ کے بول رہے ہیں پر باہر گیا پھر میں نے سوچا کہ انہوں نے بعد میں ڈاکٹر نے بتایا کہ وہاں سوائن فلو پھیلا ہوا تھا اس لیے مجھے کچھ نہ ہو اس لیے انہوں نے اپنی آکسیجن ہٹا دی جبکہ پیشنٹ زیادہ ولری بول ہوتے ہیں میں باہر گیا اب ان کو گزر کے دس سال ہو گئے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا اتنی حرام جادی ہے کہ اس میں کوئی سالک کسی کو ایک دھیلہ نہیں دیتا بینہ مطلب کے اور باپ ہوتا ہے جو تمہارے لیے اپنی آکسیجن ہٹا کے ہی وچز یار بیک کیونکہ ماں کیا ہوتی ایموشنل ہوتی ہے تمہیں پیار کرتی ہے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے سے جانتی ہے کیونکہ اس نے اپنے اندر تمہیں رکھا ہے کہ باپ دنیا سے جانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے so if you have a father then go hug him touch his feet کیونکہ ماں باپ کا ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی یا سندیب بھائی اتنا ہسا کے رولا گئے اند میں واہ so touchy اس بندے کی کومیٹی ٹائمی تو بریلینٹ ہے there is no doubt about it شروع میں جو سندیب نے یار sorry ایموشنل کر دیا سمبسی کیا کچھ سوچا تھا بولوں گا لیکن okay i'll start again تو شروع میں دائے کہ ہم لوگ جانوروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ جیتی جاکتی ایک انسانی صورت میں کوئی بھی لڑکی یا لڑکا یا ماں بہن بھائیوں ان سے اتنی محبت لگاو نہیں ہے جتنی ہم جانوروں سے کرتے ہیں جانوروں سے بھی کرنے چاہیے there is nothing wrong مگر جو انسان آپ کے سامنے جو آپ سے بات کر سکتا آپ کے اموشن سمجھ سکتا ہے ہم اس سے نہ بات چیت کرتے ہیں نہ ملتے جلتے ہیں بس اپنے آپ کو پارٹ اوے کر کے ایک لینگویج یوز کر دیتے ہیں یا ایک قسم کا ایجنٹ ایڈ کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں جانور کی صورت میں یا کسی اور شکل میں بہت زیادہ بات کی کہ ہم نے کتے کا نام پتہ نہیں کیا تھا جو بھی ہے وہ لیڈی زوج تھی اور اس کو حق کرتے تھے پیار کرتے تھے لیکن جو جیتا جاتا بندہ اس کے سامنے نہ اس کو حق نہ پیار نہ کس نہ تھی اور جو باپ کی اس نے رودات سینائی ہے میں اس کو ہنڈرڈ پرسن اپنی لائف سے ریلیٹ کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کیونکہ یہ کوائٹ کومن ہے سپیشلی جو مامز ہوتی ہے وہ اپنا پیار ہزار گناہ آپ کو دکھاتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے ماں صحیح بات بولی اینڈ میں کہ وہ اپنے پیٹ میں پالا ہے ماں جانتی ہے ہرے ایک ایک سانس سے واقف ہوتی اپنی اولاد کے تو وہ اسی حساب سے اپنا اتنا پیار ظاہر کرتی ہے وہ اس کی نیچر ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے تو وہ ماں کی نیچر میں یہ محبت اور شفقت ڈال دی ہے جو مرد ہوتا ہے جو باب ہوتا ہے وہ ایک قسم کا سخت جان ہوتا ہے اس کو تکلیفیں سینے کے لیے بنایا ہے کیونکہ وہ پروٹیکٹر ہوتا ہے فیملی کا اسپیشلی فیملی کا پروٹیکٹر ہوتا ہے بریڈ اینڈ بٹر ان کرنے کے لیے اگر وہ موم ہو جائے گا وہ بالکل ہی اپنے آپ کو لچکدار انسان بنا دے گا تو وہ جو دنیا کی سختیاں ہیں جو مسیبتیں ہیں اس کو جھیلنے کی اس میں طاقت نہیں رہے گی تو وہ سختیاں جھیلتے 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 ساری زندگی ایک سخت جان اور سخت دل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ایموشن ویسے ظاہر نہیں کر دکتا ہے لیکن میں آپ کچھ ضرور کہوں گا ایک باپ اور ماں کے پیار میں کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف سمجھنے میں ہے جو سامنے والی اولاد ہے چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں باپ کا پیار اور صحیح بات کی سندیب نے کہ جب باپ چلا جاتا ہے دنیا سے تب انسان کو ہوش آتا ہے کہ یار میرا باپ میرا کیا زبردست پروٹیکٹر تھا مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا سوری گائز اسی ایر رییکشن بہت سیریس ہو گیا کیونکہ ای جس لف دی اینڈ بیٹ اور بہت زبردست سیکھ دے گیا سندیب کہ اپنے ماں باپ کی تم رسپیکٹ کرو ان سے محبت کرو before it's too late I thoroughly enjoyed اس کومیڈی اور میرے دل میں اس کے لیے اور زیادہ رسپیکٹ بڑھ گئی ہے thank you very much سندیب for bringing this up آج کل کی جنگ جنریشن کو اس کم I think بہت زیادہ ضرورت ہے actually that's it guys اگر آپ کو میرا ریاکشن پسند آیا تو پلیس کو like کیجئے شیئر کیجئے friends and families کے ساتھ اور اپنی social media profile پر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیس میرے چینل کو subscribe بھی کیجئے اور bell button پس کرنا بالکل نہ بھولیے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میرا ریاکشن کیسا لگا اور سندیب شرما کا stand up comedy کیسا لگا I just loved it اور میرا جو سینہ جیسے ایموشن سے بھر چکا ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا stay safe خوش رہیں assalamualaikum and goodbye